بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین فیس بوک انسٹا ووٹس اپ یہ تین جو اپس ہیں کل پانچ گھنٹے سے زائد وقت کے لیے بلکل بنتی ہیں یعنی کہ آپ جب جب اس سائٹ کے اوپر ان کے اوپر جاتے تھے تو can not be connected to the server اور اس طرح لکھا باتا تھا جس کے بعد بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور اس کے اندر جو جو ان کے ذہنوں کے اندر چل رہا تھا کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ تو یہ گمان کرتے رہے کہ بہت بڑا اٹاک ہو گیا ہے لوگوں کی سیکریسی پریویسی کے اندر جو ہے انٹیوٹ کیا گیا ہے لوگوں کے چیزیں جو ہے وہ ہیک ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے جیسے فیس بک کے جو بانی ہیں انہوں نے جا کر اپنی ہی آپ کہہ لیجے کہ جو ان کی مخالف ہیں ان کی ہی سائٹ پر جا کر انہوں نے پھر ٹویٹ کیا ان کو ٹویٹر کا سہارہ لینا پڑا بتانے کے لیے کہ وقتی طور پر کام ہو رہا ہے اور جلد ہی اس معاملے کو ریزولف کر لیا جائے گا اس کے بعد پھر لوگوں نے ٹیکنیکل ایشیوز جو ہیں وہ بتانے شروع کر دیے لیکن یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی یہ بہت بڑی گیم ہے اور یہ ایک سائبر وار بھی ہے وہ چیزیں ایک طرف اس بارے میں بھی بتاؤں گی لیکن اصل میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یو ایس کی جو سینٹ ہے کمیٹی کے اندر ایک باقاعدہ وہ خاتون جنہوں نے دعویٰ کیا کہ فیس بک جو ہے وہ کس طرح سے بہت خطرناک ہے اور کیا خطرناک ایک کام وہ کر رہا ہے یہ خاتون جو ہیں یہ ایکس پرادک مینجر رہی ہے فیس بک کی انہوں نے باقاعدہ طور پر لیگ کی ہیں ڈاکیمنٹس کہ کس طرح سے فیس بک جو ہے وہ انسیف ہے کس طرح سے انسٹا جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس کے استعمال سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تمام کچھ اب اس وقت وہ سینٹ کی کمیٹی میں بھی پیش ہو کر بتا رہی ہے لیکن یہ فیس بک کا ایشو انسٹا کا ایشو ووٹس اپ کا ایشو جو ہے وہ آتا کب ہے یہ آتا تب ہے جب یہی خاتون یہی خاتون جو ہے آج سے دو دن پہلے یعنی کہ کل جب یہ ایشو ہوتا ہے اس سے بھی ایک دن پہلے یہ خاتون جو ہے یہ میڈیا پر آتی ہیں سکسٹی منٹس کے ایک پروگرام میں بیٹھ کر فیس بک کی اور انسٹا کی ان حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ لوگوں کے لئے خطرناک ہیں لوگوں کی پریویسی کو انٹریوٹ کرنے کی باتیں کس طرح سے بچیوں کے لئے انسٹا جو ہے وہ خطرناک ہے اور اس کی تمام تر معلومات فیس بک کے پاس ہیں اس کے باوجود جو ہے فیس بک اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا یہ سب کچھ بتاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ خاتون اور بہت سی چیزیں بتاتی ہیں وہاں پہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح سے فیس بک کو پتا ہے کہ وہ انسیف ہے بہت سا ایسا میٹیریل جو انسیف ہے اناثنٹک ہے ان کی سائٹ کی اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کو کیوں نہیں روکتے کیونکہ اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں سیفٹی میئرز لیتے ہیں تو کلک ریٹ ان کا کم ہو جائے گا ان کے ویورز کم ہو جائیں گے ان کے ایڈز کم ہو جائیں گے ان کے لیے سیفٹی کی اوپر پیسہ جو ہے وہ مقدم ہے اور پیسے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیس بک کی اوپر سیفٹی میئرز نہیں لے رہے لوگوں کی پریویسی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے لوگوں کی ایکاؤنٹس بہت ایزیلی ہیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انٹی ویکسینیشن جو ایک پوری مہم ہے وہ فیس بک کی اوپر چل رہی ہے لیکن فیس بک اس تک کو کنٹرول نہیں کر سکتا جبکہ اس کے اوپر تو حکومت کی طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کی اوپر فیس بک کی اوپر آزادی رائے کی اوپر تو جب بات کرتے ہیں تو نعوذ باللہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات ہے اس کو تو نہیں روکا جاتا لیکن جب باتیں ہوتی ہیں کبھی کہی اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے ان کے وہاں ان کے اپنے ممالک کے اندر جہاں پر کوئی جنوسائٹ کی بات ہوئے یا کبھی کوئی بات ہوئے کہ مذہبی تنافر منافرج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہو تو وہاں پر تو ان چیزوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے وہ شخص جو لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اس کے فیس بک اکاؤنٹ کو تو بند کر دیا جاتا ہے لیکن جہاں پر اسلام اور اسلام سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر جا کر فیس بک جو ہے اپنی کوئی اکٹیوٹی شو نہیں کرتا ہے یہاں پر آ کر ان کا وہ والا چہرہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور اسی بارے میں یہ خاتون جو ہے فرانسس ہاؤگن ان کا نام ہے جو کہ اس وقت سینٹ کی کمیٹی کے آگے پیش ہیں یو ایس سینٹ کمیٹی نے ان کو باقاعدہ کال کیا جس وقت ساٹھ منٹ کا یہ انٹیویو انہوں نے دیا وہ ڈاکیمنٹ سے انہوں نے لیگ کی ہے کیونکہ وہ ایکس پرادک مینجر رہ چکی ہے مینجر جو ہے اس کے نیچے بہت سی اکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کو وہ مانٹر کر رہا ہوتا ہے جس وقت وہ فیس بک کے لیے کام کر رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فیس بک کو کیوں چھوڑا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے which is not safe for people اچھا اب فیس بک میں جب یہ تمام تر پرابلم ہوئے کل پانچ کھنٹے کے لیے جب یہ فیس بک جو ہے یہ بند ہو گیا اور نہیں نہیں ہو رہا تھا انسٹا کے اوپر ایک دم سے بہت زیادہ ٹریفک آئی یہاں تھا کہ انسٹا بھی تھوڑی دے کے لیے گڑھ بڑھ کرنا شروع ہو گیا مازرت کے ساتھ انسٹا کہہ رہی ہے ٹویٹر جو ہے وہ بھی تھوڑی دے کے لیے گڑھ بڑھ کرنا شروع ہو گیا اور انہوں نے بھی پھر باقاعدہ بیان جاری کیا کہ ٹویٹر کے اوپر چونکہ ایک دم سے بہت ہیوی ٹریفک آئی ہے اس یہ تھوڑی دے کے لیے مسئلہ ہوا کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اتنی ہیوی ٹریفک اس لیے اب ہم نے اس کو مینج کر لیا ہے فیس بوک نظام میں یہ کہا گیا شروع میں کہ جی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں بہت سی چینجز لائی جا رہی ہیں اپگریڈیشن ہو رہی ہے اس لیے بارڈر گیٹوے پروٹکول جو ہے اسے اپگریڈ کرنے سے فیس بوک کی سروسز انٹرنیٹ سے غائب ہو گئی اچھا اب انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ کیا تھی میں آپ کو بتاتی ہوں پھر اصل بات پیچھے کیا ہو رہی تھی وہ آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جب اس خاتون کا انٹرویو آتا ہے 60 منٹس کا یہ انٹرویو اس کا چلتا ہے اس کے بعد ایک دم سے حل چل مچ جاتی ہے فیس بوک کے شیئرز جو ہے وہ ایک دم سے نیچے اس وقت بھی گرتے ہیں اور آج بھی فیس بوک کے شیئرز بہت زیادہ یعنی کہ 5 پرسن جو ہے اس پہ کمی آئی ہے اور بہت زیادہ بلینز میں نقصان بھی ہوا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں سے جب فیس بوک بند ہوتا ہے انسٹا و واتس اپ دیگر سرویسز کی تلاش میں لوگ نکل پڑتے ہیں اور پھر پتہ لگتا ہے کہ بارڈگ گیٹوے پروٹوکول اپگریٹ کرنے سے فیس بوک کی تمام سرویسز انٹرنیٹ سے غائب ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس باعث ایک سرویسز کی نظام میں خرابی کی وجہ سے تمام سرویسز بیٹ گئیں کیونکہ یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے تینوں کی تینوں جو ہیں یہ اونڈ بائی فیس بوک ہے یعنی فیس بوک انسٹا اور واتس اپ جو ہے یہ تینوں جو ہے اسے فیس بوک اونڈ کرتا ہے اب فیس بوک حکام جو ہے انہوں نے اپنا ردے مل دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کو ہماری ایپ سکرسائی میں دشواری ہے ہم چیزوں کو جلد معمول پر لے آئیں گے کسی بھی قسم کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پانچ گھنٹے کے لیے یہ جو نیٹورک بیٹ گیا تھا بلکہ بٹھا دیا گیا تھا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے اس خاتون کا انٹرویو آتا ہے اور اس کے ایک ہی دن کے بعد یہ نیٹورک بیٹھتا ہے اس کے اندر بہت سی چینجز کی گئی بہت سے وہ معاملات ان کو صحیح کیا گیا کیونکہ یو ایس سینٹ کمیٹی میں آج یہ خاتون یہ پیش ہوئی ہے اور انہوں نے بیٹھ کر وہ تمام تر ڈاکیمنٹس ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں وہی بتا رہی ہوں میں ابھی اس کی ڈیٹیلز بھی اور نکالوں گی وہ تمام باتیں ہیں جو اس نے وہاں انٹرویو میں بتائیں اور وہ تمام ڈاکیمنٹس جو ہے وہ لے کر وہاں پہنچی ہے لیکڈ ڈاکیمنٹس آپ اسے کہیے کہ وہ تمام ڈاکیمنٹس جو اس کے پاس ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فیس بک پر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کتنا ایک انسیف ہے کتنا ایک انسیف ہاتھوں میں ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آپ کے فیس بک کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ کی لائکس ڈس لائکس پوچھی جاتی ہے اس کے بعد آپ جو جو چیزیں سرچ کرتے ہیں یہ جس تاکہ ایڈز آپ کو فیس بک بھیجتا ہو اور آپ ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی پسند نا پسند کا اظہار دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ اثورٹی نہ دیں تو پھر آپ فیس بک کو انسٹال ہی نہیں کر سکتے ایسے میں آپ اپنی بہت سی معلومات ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی ایپس استعمال کرنے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں ان کا جس طرح کا آپ کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم کے تحت آپ جہاں پر بھی بیٹھ کر اس کو استعمال کر رہے ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کہاں پر ہے آپ کا پورا بائیو ڈیٹ آپ کی ہر چیز کھل کر ان کے سامنے آ جاتی ہے اگر آپ اپنے بارے میں صحیح انفرمیشن نہیں بھی دیتے تب بھی آپ کی لائکس ڈس لائکس آپ کی سرچنگ سے وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ انیلائز کر رہے ہوتے ہیں بہت سے مجرموں کو اور بہت سے جو ان کے انٹرناشنل اینمیز ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی اس نیٹورک کو استعمال کیا جاتا ہے اور اب اس نیٹورک میں بہت سے ایسی چیزیں جن کا آہستہ ایسا سراخ جو ہے وہ لگایا جائے گا سامنے آ رہی ہے بہت سی باتیں سنسٹیف معلومات ہیں بہت ہی حساس معلومات ہیں اور جب وہ سامنے آئیں گی تو اس کے بعد یہ اگدہ بھی کھولے گا کہ کس طرح سے یوئیس الیکشن کے معاملے پر بھی فیس بک کے اوپر جو ایک بہت بڑا الیگیشن لگا تھا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ تمام تر معاملے بھی ابھی سامنے ہی ہیں اور اس کا بھی حوالہ دیا اس خاتون نے جس وقت اس نے یہ تمام تر مددہ جو ہے وہ کھولا تو یہ ہے ابھی تک کی معلومات دیکھتے ہیں کہ ابھی اور کیا کچھ کھلتا ہے فیس بک انسٹا دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یہ سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے اور پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی پہ یہ جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس بارے میں ابھی بہت سا کچھا چھٹا کھلنے والا ہے جیسی اس کے معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں ہم آپ تک پہنچاؤں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں مجھے بیاد رکھے گا اللہ حافظ